سوشل سائنس یعنی سماجی سائنس کا سبق نمبر 26 یہ میرا موبائل نمبر ہے نوٹس پریکٹیکل ٹی اے میں آسائیمنٹ آن لائن آف لائن کلاسز یا کجی بھی ایسی انفارمیشن جو آپ چاہتے ہیں مہت اور سائنس کی اردو میں کلاسز بھی ہوتی ہیں انگلیش اور ہنڈی سب میں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم پہلا چوالیں ماحول سے کیا مراد ہے یعنی انوارمنٹ ایک مثال کی مدد سے وضاحت کریں یعنی ایک اقزامپل سے آپ کو اسے ایکسپلین کرنا ہے تو لفظ ماحول سے کا مطلب ہے وہ تمام مناثر یعنی اس طرح امام ایلیمنٹس عمل اور حالات جو ہمارے اردگیت اپنے بہامی تعلق کے ساتھ موجود ہیں یعنی جو بھی ہمارے آس پاس چیزیں ہیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ہمارے ساتھ لڑتی ہیں انہیں کو ہم کیا کہتے ہیں ماحول کہتے ہیں یہ ان تمام حالات اور اثرات کا موجود ہیں جو کسی بھی جاندار کی نشو نمہ کو متاثر کرتے ہیں یعنی جو ہماری نشو نمہ کو متاثر کرتے ہیں وہ ماحول ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کو یہ سمجھاتا ہوں اگر آپ کے آس پاس کا ماحول گرین ہے ہریالی ہے پیڑ پودے ہیں تو آپ کی صحت متاثر ہوگی آپ کا ریسپریشن اچھا ہوگا ساتھ کا آون جاون اچھا ہوگا اور آپ کے جو پھیپڑے ہیں وہ مضبوط رہیں گے اور اگر آپ کے آس پاس کا ماحول کولیٹیڈ ہے ہوا بیکار ہے تو آپ کو ساس لینے میں گھٹن محسوس ہوگی درخت پودے دریاں ماحول وغیرہ ماحولیات کی نسائل ہیں جیسے بتایا درخت پودے دوسرا ہے کہ ماحول کی اہمیت پر مختصرا بحث کریں ماحول کی اہمیت پر بارے میں تھوڑی سی امیان پر چپشا گرمی ہیں تو یہاں پر ماحولیات ہماری فلاہ و بحبود اور وجود کے لئے اہم ہے یعنی ماحول جو ہے وہ ہماری فلاہ کے لئے ترقی کے لئے اور ہماری بحبود اور وجود کے لئے ضرور ہے اگر ماحول ہی ایسا زہریلہ ہو جائے گا تو ہمارا وجود باپی نہیں ہے یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے اور ہماری زندگی کی کیا ہے یہ بنیاد ہے ہماری تمام ضروریات ماحول سے پوری ہوگی اتنی بھی ہماری ضروریات ہیں وہ ماحول سے پوری ہوگی یہ زندگی کی بنیادی ضروریات فراہم ہے اور زندگی کیا کرتا ہے بنیادی ضروریات میں فراہم کرتا اور بے شمار جانداروں کو برقرار رکھتا اور ماحول ہی ہے جو بے شمار جانداروں کو کیا رکھتا ہے برقرار رکھتا ہے ان کو زندگی دیتا ہے یہی نہیں ماحول ماحول کی صحابت کو برقرار رکھتا وہ ماحول سے ہی کیا رہتا ہے ماحول بنا رہتا ہے اور زمین پر موجود تمام احسام کی زندگی کو شمسی تابکاری کا موزیر اثرات سے بچائے اور جتنے بھی زمین پر شمسی تابکاری یعنی جو سورج کی روشنی کی تابکاری ہوتی ہے تابش ہوتی ہے اس سے ہی ہمیں قدرتی ماحول ہی ہمیں اس سے کیا کرتا ہے بچاتا ہے ہماری حفاظت کرتا ہے ہمیں طاقتور بنایا رکھتا ہے اگلا سوال ہے آفات کی اصل بنیاد پر درجہ بندی کریں آفات جو ہوتی ہیں یعنی پریشانیاں آفات دو درہ کی ہوتی ہیں انسان کی بنائی ہوئی آفات اور قدرتی آفات انسان کی بنائی ہوئی آفات بہتی ہیں جیسے آپ نے بھی دیکھا انسان کی بنائی ہوئی آفات کی مثال یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹیکنالوجی ہیں ٹیکنالوجی سے کہیں کچھ ہو جاتے ہی پریشانی ہیں قدرتی آفات بہتی ہے جیسے احد پڑھ گیا جب کوئی قدرتی خطرہ انسان زندگی وہ متاثر کرتا ہے انسانی عمل کی وجہ سے پیدا ہونے والی تباہی جیسے کسی نظام کی لاپروہی غلطی یا ناکامی انسان کے بنائی ہوئی تباہی گیلاتے ہیں یہ کیا گیلاتے ہیں انسان کی بنائی ہوئی بھوپال گیس ناسے ہمارے ملک میں ہونے والے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے سہلاب اس طرح کی آفات کے مثال لینڈ سلائیڈنگ کا قدرتی آفات ہے بھوپال گیس گیس لیگ ہو گئی تھی وہ بھی جو ہے بہت بڑا سانیہ تھا جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے بہت سارے ہندوستانی بھائی جو ہے انتقاب کر گئے تھے تو دو طرح کی آفات آپ لکھیں گے آفات کی جو ہے دو طرح کی ہوتی ہیں قدرتی انسان کی بنائی ہوئی قدرتی جو ہوتی ہیں اس میں لینڈ سلائیڈنگ اور دلدلے اور توفان اور بجلی کا کڑکنا اور بادلوں کا گرجنا اور سمندرو اور جو ہے سہلاب کا آنا باڑ کا آنا قید کا پڑھنا یہ سب اس کی مثال ہیں اور جو قدرتی وہ جو ہوتی ہیں مین میڈ مثال ہے وہ آپ نے لکھ دی سرنڈر اور گیس اور آگ یہ سب اب اگلا سوال ہے سوال نمبر چار کہ آپ ماہولیاتی نظام کو کیا سمجھتے ہیں ماہولیاتی نظام کو آپ کیا سمجھتے ہیں ماہولیاتی نظام وہ نظام ہے جس میں مسلسل تعامل کرنے والے ایک دوسرے پر مناسر اجزہ ایک مربوط آبادی بناتے ہیں اور ایک دوسرے پر کیا ہوتے ہیں مربوط اجزہ ہوتے ہیں ان کے اجزہ تفاول میں توانائی کے بہاور ماددے کی گردیش ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے مل گئے توانائی حاصل کرتے ہیں یعنی طاقت حاصل کرتے ہیں اور آگے کی طرف جائیں زندگی کے لئے ضروری تمام ماددے ماہولیاتی نظام میں موجود ہے زندگی کے لئے جو جو چیزیں ضروری ہیں وہ سب ماہول میں اللہ تعالی نے رنگ دی ہے اگلا سوال ہے ماہولیاتی آلودگی کی وضاعت کریں ماہولیاتی آلودگی ہے یعنی انوارمنٹل پالیشن کیا ہے ماہولیات کی کسی جز کو خدرتی ساکھ سے کوئی تبدیلی جس کے نتیجے میں جانداروں پر اثر پڑے اسے ماہولیاتی آلودگی کے ماہولیاتی آلودگی اسے کہتے ہیں جو بھی خدرت نے ہمیں دیا ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا اور چھیڑ چھاڑ کی ویسے ہماری زندگی پر اس کا اثر جو پڑتا ہے وہ ماہولیاتی کیا کلاتی ہے آلودگی کلاتی ہے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو جیسے آج دیکھیں آپ گرمی کتنی ہو جاتی ہے اور کتنی سردی ہو جاتی ہے کبھی بارش ہو جاتی ہے یہ سب کیا ہے ہم نے جو ہے کیا کرتا پیڑوں کو ختم کرتا ہم کی جگہ بیلڈنگیں بنا دی پیڑوں کو کٹا ہم کی جگہ جو ہے گھومنے کی وہ بنا دی گاڑیاں چلا نہیں جو پتہ نہیں کیا کیا ہم نے بنا دی ہے پیڑوں کو کٹ کٹ کے اور زمینوں کو کٹ کٹ کے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو ہے انوارمنٹ ہو فتح ہو گئی اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو معاول ہے وہ کیا ہوگیا خراب ہوتا چلا جا رہا ہے آپ دیکھیں آپ جو ہے پہلے کیا نامیں کتنے پیڑتے ہو پیڑ ختم ہو رہا ہے اور یہی ہمارے معاولیاتی حالودگی کر رہا ہے معاولیاتی حالودگی ہوئی اور یہ ہماری ذلہ کی پیسر انداز ہوئے آج دیکھیں ہر گھر میں ائر کنڈیشن لگا ہوا ہے پہلے تو کولر بھی نہیں ہوتا تھا ایر کنڈیشن سے نکلنے والی گھرمی اور کروڑوں اربوں کے اتعداد میں ایسی لگوں ہیں تو یہ ایسی کیا کر رہا ہے ان کے اندر سے جو بھی نکلے وہ بھی تو آئر ماحول کو متاثر کر رہا ہے صرف ہم پہلے تو چلو فیکٹریوں سے نکلنے والے دھویں کو کہہ دے 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 اب تو ہر گھر میں ایک فیکٹری ہے ایک طرح سے دیکھا جا ہے اتنی ساری ایسی الیکٹرک چیزیں ہیں جیسے اوان ہیں جیسے گیز ہیں جیسے اوان کے ہاں کولر ہیں ایسی ہیں فریج ہیں ان سب چیزوں بھی تو یہ بھی تو ماحول کو کہیں نہیں کہیں آلودہ کر رہے ہیں اب یہاں پہ ماحول یادی آلودگی کی مختلف اقسام نہیں ہیں ویس کی کیا کیا اقسام ہیں ماحول یادی آلودگی کی اقسام درزین ہیں اب پہلا ہے فضائی آلودگی یا فضائی آلودگی دونوں بول سکتے ہیں فضائی آلودگی ہوا کے میار میں خرابی ہے جو پوری زمین کو متاثر کر رہی ہے فضائی آلودگی وہ کہتی ہیں جو ہوا کے میار کو کم کر دیتی ہے یعنی پور کوالیٹی آف ایئر جب آ جاتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر دلی اور ممبئی میں ہو جاتی ہے دلی میں جب ہوتی ہے جب وہ پنجاب کے لوگ جلاتے ہیں فضل وغیرہ تو اس سے ہو جاتی ہے لیکن اب پھر بھی کافی کنٹرول ہے لیکن اسی کو آلودگی بولتے ہیں اور بھی وجوہات ہیں یا سبتوں کے گاڑیوں کا دعا یہ بھی متاثر کرتی ہے پانی کی آلودگی پانی میں ناپسندیدہ محادتوں میں اس حد تک جمع ہو جانا ہے اسے پانی نقصان دے ہو جائے اسے کیا کہلاتے ہیں آبی آلودگی کہتے ہیں یہ کہتے ہیں بہت ساری وہ ہوتی ہیں پانی کی آلودگی پھیل جاتے ہیں پانی کی تو اسے بولتے ہیں آبی آلودگی پہا جاتا ہے آبی آلودگی کا مطلب وہی ہے جو پانی کے اندر سے خراب ہو جانا اس کے اندر رنگ ملا جانا ہے کچھ ایسی چیز جیسے دائی وغیرہ والے ملا آئے ہیں تو اس سے بھی پانی آلودگی پھیل جائے اگلا سوٹی آلودگی آنی آباز کی ماحول میں آباز کا شور اتنا بڑھ جائے کہ محصولات اور صحت سے مطالق مسائل پیدا ہو جائے اسے شور کی آلودگی پھیل جائے مطلب اتنی پھیل جائے کہ آپ اسے محسوس کرنے سے خاصی رہو بہت زیادہ آپ کو متاثر کرنے لگے تو اسے کیا بولتے ہیں بھائی سوٹی آلودگی بھولتے ہیں اب اس کے بعد ہے اگلا کہ شور کی آلودگی کیوں نقصان دے یہ شور ہے اس کی آلودگی ہمارے لئے کیوں نقصان دے شور کی آلودگی ماحول کے لئے بہت نقصان دے کیونکہ سنتی ترقی کے انجنوں کے ساتھ ساتھ شور کی سطحے میں بڑھ رہی ہیں باپ کے انجن پیٹرول کے انجن کارخانوں میں چلنے والی مشینیں موٹر گاڑیوں کے عام دورا ریڈیو ٹیلی ویزن کا شور صحت اور محصولات کے مسائل ربائی اکثر لوگ کان کی بیماری کا پریشان ہو رہا ہے کان کی آگ کی بیماری لیکن شور کی آلودگی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور انہوں میں سمجھ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ بہرے ہو جائے ہیں آخری سوال ہے اس چپٹر کا اس سبق کا کہ قدرتی وسائل کے اندھا دھن استعمال سے پیدا ہونے والے نقصانات ہیں اب دیکھیں قدرتی وسائل کا جو ہم اندھا دھن استعمال کر رہا ہے اس سے کیا نقصانات ہیں قدرتی وسائل کا اندھا دھن استعمال کا نتیجہ ہے کہ وہ تیجی سے ختم ہو رہا ہے پہلے دیکھیں پانی تھا پانی ہر جگہ مہیا تھا پانی کے لئے لوگ پلائنوں میں لگے ہوں پانی کے لئے لے کے جا رہا ہے قریب میں فلٹر لگے ہوں پہلے کہاں فلٹر ہوتے تھے برمے سے نکالا کچھ کر کے پانی آئی اور کی لیا اب تو برمہ ہی نہیں ہے قصہ آنے والی نسلوں کو قرآک اور زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوں اب دیکھیں ہمیں پریشانی پیچھوالی نسلوں میں خوب بیتا اچھا استعمال کرنا دوہا پریشانی اگر ہم بھی بربادی کریں گے پانی کی تو آنے والی نسلوں کو بہت زیادہ پریشانی لہٰذا میں اتیاد رکھنے چاہیے ضرورت کے مطابق پانی یا کوئی بھی قدرتی وسائل ہو یا مین میڈ مسائل ہو اس کو استعمال کرنا چاہیے اگر ضرورت نہیں تاکہ جو ہمارے قدرتی وسائل وہ اچھے سے سٹیبل ہو جائے اور آنے والی نسلوں کو بھی اچھے سے مل سکے اور انہیں بھی اس کی ترغیب دینے چاہیے کہ ضرورت پرانے پر استعمال کریں ٹھیک ہے تو اس کے نقصانات یہ ہیں کہ آنے والی نسلوں کو نہیں ملیں انسان اور دیگر مخلوقات کا وجود سکرے میں پڑ جائیں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے ملکوں میں بہت سے لوگ آنے والے ملک جو لڑائیں گے پانی کی لڑائی پانی کو اور جتنی بھی چیزیں ان کو بچائیں ان کے نقصانات ہیں اگر ان کو زیادہ استعمال ہم کرتے ہیں تو یہ تھا سبق نمبر 26 جس کے میں آٹھ سوال تھے آٹھوں کے آٹھوں اپنی طرف سے جتنی کوشش ہو سکی اس کم وقت میں آپ کو سمجھائیں اگر آپ کو دیپلی پڑنا ہے تو آپ مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں میرا نمبر یہاں پر لکھا ہوا ہے اور جتنی بھی نوٹس بغیرہ چاہیے ایڈمیشن کرانا ایڈمیشن میں ایڈمیشن میں وہ بھی ہمارے پاس جمع ہو جاتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو بھی لائک سے سبسکرائب کریں شکریہ